تیسرا فائدہ آپ کو ٹوٹلی طور پر صحت مند رکھتا ہے اور یہ ایک نیچرل صحت ہے ایک نیچرل طریقہی علاج ہے اس لیے جو یوگا کا تیسرا فائدہ ہے وہ آپ کی ماحول پر بھی مشتمل ہے کہ ماحول کی مزیر اثرات آپ پر اثر نہ کریں یہ ہے عام صحت جو کہ آپ کی ماحول آپ کے اورہ آپ کی ٹاکرہ اندرونی سسٹم آپ کو فرش رکھتا ہے اور آپ کے اندرونی نظام جو انرجی سینٹریس جی سے کہتے ہیں اس کو بیدار کرتا ہے کنڈالنی شکتی پہ مشتمل ایک پاور ہے جو کہ اس کو جکاتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کنڈالنی شکتی کا ہمارے آخری مورے میں ہیں بوڈی کمر کے ریڈ کیاڈی کی لیکن کچھ نئے ریسرچ نئے ماہرین جو کہتے ہیں کہ یوگا کا جو جو کنڈالنی شکتی کا جو بیداری ہے یا اس انرجی کو یا توانا ہی آپ کو شاید کنڈالنی شکتی کا نہیں پتا ہے لیکن ایک توانا ہی ہے جو ہمارے وجود میں ہیں اس کو ایکٹیویٹ کرنا سر سے ہوتی ہے اور ہمارے وجود میں انرجی نہ دیا ہوتی ہے ریڈ کی آئیڈی میں چلتے ہیں وہ کبھی بند ہوتے ہیں اس میں انرجی نہیں چلتے ہیں تو انرجی کا آغاز ہو جاتا ہے سر کا لنک آخری مورے سے جب ہوتے ہیں تو ایک تم ایک پاور ہمارے میں ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں جس کی ذریعے ہم زندگی میں جو چاہے صحت کو خوشی کو لا سکتے ہیں اور صحت خوشی ایک عبادت بھی ہے تو ہم اس عبادت کا آغاز کرتے ہیں کہ ہمارا صحت صحیح ہو اور ہمارا محول صحیح ہو ہمارا ذہن صحیح ہو اور ہمارا روح کا یہ مکان روح کا یہ مکان ہمارا وجود صاف سترا یوگا کے کئی لیولز ہیں جو یوگا میں نے ڈیزائن کیے ہیں آپ کے لئے اور جس میں سے ممتاز آسنس نکال کے میں نے آپ کے لئے بنائی ہے وہ میرے ریسرچ یعنی تحقیقات کے مطابق جو میں نے خود اپنے پیازمائے ہیں اور تقریباً بیس سال سے پندرہ سے بیس سال سے سٹوڈنٹس پیازمائی ہیں جس کے فائدے میں نے دیکھے اور اس فائدوں کے مطابق میں آپ کو وہی یوگا کا آغاز کروں گا اور آپ یوگا میرے ساتھ کریں گے تو یوگا جو ہے اس کے کئی لیول ہے اس کے پہلے لیول اپتدائی کا میں آپ کے ساتھ آغاز کریں گے اور ہم یوگا سکھیں گے اور جسے ڈی اے انسٹینٹ یوگا کہتے ہیں اس یوگا کا نام ہے ڈی اے انسٹینٹ یوگا جو جیل سائنسز کا ایک شعبہ ہے اور یہ عام یوگا نہیں ہے یہ کئی سالوں کا ریسرچ ہے میرے مختلف ممالک میں جو میں سکھاتا ہوں اور آج خوشی ہے مجھے کہ آپ تک بھی پہنچ رہے ہیں تو چلے ہم چلتے ہیں یوگا کو پریکٹیکل سیکھیں گے ناظرین یوگا میں بیٹھنے کا اپنے ایک مزہ ہے اور اس کا اپنے ایک انداز اور بہت ایک خوبصورتی ہے اس میں تو یوگا کے آغاز جب ہم کرتے ہیں اس کے جو شرائط کے مطابق ہم نے عمل کیے اور پھر ہم اس حالت میں بیٹھ گئے جب ہم اس حالت میں بیٹھتے ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کمر گردن سیدھا ہے اور میں ایک پوز میں بیٹھا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ہاں کچھ لوگ نہیں بیٹھ سکتا ہے یوگا میں یعنی جو پہلا آسن ہے جو پہلا ایکسرسائز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہلے ایکسرسائز میں بیٹھنے کے لیے آپ تین قسم کے بیٹھ سکتا ہے ایک یہ حالت ہے لیکن اس ہر حالت میں کمر گردن سیدھا ہو اور ایک یہ حالت ہے اور ایک پھر یہ حالت ہے یہ جو تین بیٹھنے کے طریقے میں نے بتائے اس ایک آسن کے لیے فرسٹ آسن کے لیے میں بتا رہا ہوں تو چاہے آپ کو کوئی بھی ایزی ہو کسی بھی حالت میں آپ کو ایزی ہو اس حالت میں آپ بیٹھ جائیں یہ حالت یہ یا پھر یہ تو ایکسرسائز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی سکھ آسن کہتے ہیں اس کو یوگا میں سکھ آسن کہتا ہے سکون کے کیفیات یا یوں ہاتھوں کو یوں یا یوں یا پھر یوں اس کو سکھ آسن کہتے ہیں یہ حالت دوسرا سٹیج ہے سکھ آسن کا اور یہ جو ہے اس کو ادا پدماسن کہتے ہیں برحال آپ کے لئے کوئی بھی ایزی ہو اس حالت میں بیٹھ کر کمر گردن سیدھا کمر گردن سیدھا ہونا بہت ضروری ہے کمر گردن سیدھا رکھنا شروع شروع میں آپ کے لئے بہت زیادہ بیٹھنا شاید مشکل پڑے اور آپ کو تھوڑا سا بیچینی یا سٹیپنس آئیں لیکن ہیستہ ہیستہ بادی ہو جائیں گے اور پھر آپ کو مزہ آتا ہے اس حالت میں بیٹھنے کے لئے یہ جو حالت بیٹھتے ہیں ہم اس حالت میں یہ مراقبے کا حالت ہے اس پوز میں ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم آنکھیں بند کر کے اپنے رب کا تصور کرتے ہیں خدا کی تصور کرتے ہیں اس کے کائنات کی جو پیدا کیے اس کے خوبصورتی کی تصور کرتے ہیں اللہ کی نور کے برستے ہوئے تصور کرتے ہیں اور یا پھر کسی بہت خوبصورت پلیس میں جا کر ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں یہ میڈیٹیشن کا بہترین حالات سے جو اس میں آپ بیٹھتے ہیں کمر کردان سیدھا اور سکاسن یا سکاسن کے دوسری سٹیج یا پھر آدھا پدم آسن میں بیٹھ کی اور ہاتھ چائے یوں رکھیں ایک ہی بات ہے چائے یوں رکھیں چائے یوں یا پھر چائے یوں یہ ایک مراقبے کے حالت میں آپ بیٹھ سکتے ہیں لیکن ابھی تو ہم نے مراقبے کا آغاز نہیں کیے ہیں میں پوس کے بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ لوگ بیٹھتے ہیں اس حالت میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ یوگا تو بس یوں بیٹھ نہیں ہے نہیں یوگا بیٹھنا نہیں ہے یوگا صرف بیٹھنا نہیں ہے یوگا ایکسرسائز ہے اور مختلف ایکسرسائز پہ مشتمل ہے اور اس مختلف ایکسرسائزز کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں کمر گردن سیدھا ہونے کے فائدے جو ہے وہ بہت سے فائدہ ہے اس میں کیونکہ ہماری کمر ہمیشہ یوں رہتے ہیں آپ دیکھیں میرا کمر سیدھا ہے اگر آپ سیدھا بیٹھیں گے تو کمر آپ کی یوں ہوں گی گردن ہمیشہ یوں ہم بیٹھے ہوتے ہیں کمر دیکھیں کتنا خم ہوا گردن کا کتنا خم ہوا ہم نے کبھی یوں بیٹھ کے مزہ نہیں لیے اس بیٹھنے کا جب آپ اس کے ساتھ آدھی ہو جائیں گے تو اس کا الگ مزہ ہے اور ویسا بھی کمر جب سیدھا ہوتے تو کمر میں کمر کو قوتی حیات کہتے ہیں اور کمر میں جو ریڈ کے ایڈے کی جو درمیانی حصی میں ہے ایک ایسی مادہ ہے جسے حرام مخص کہتے ہیں وہ انگلی سے بھی آپ ڈائمیج کر سکتا ہے لیکن خدا کا نظام دیکھیں کہ اس کے اوپر ہڈیو کو یوں بنائی ہوئی ہے اس کو محفوظ رکھی ہوئی تاکہ ڈائمیج نہ ہو جائے خراب نہ ہو جائے اور ویسے آسابی رشے نکلتے ہیں اور پورو بوڈی کو کنٹرول کرتے ہیں تو اگر ہم ریڈ کے ایڈے کو صحیح رکھے تندرست رکھے فٹ رکھے اس کو تو ہماری صحت آٹومیٹکلی خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اور یوگا کی لحاظ سے تو ریڈ کے ایڈے میں ایسی طاقتیں ہیں جسے چاکرہ پاورز کہتے ہیں اور یوگا کی لحاظ سے ریڈ کے ایڈے کو بہت اہمیت حاصل ہے وہ اہمیت چاکرہ کے نام سے ایک پاور ہے جو سات اینجی سنٹرز ہے ریڈ کے ایڈے میں اور سر تک یہاں تک سات انرجی سنٹرز ہے جو اس انرجی سنٹرز کو ہم ایکٹیویٹ کرتا ہے یوگا کے ایکسرسائزز کے ذریعے تو یوگا کے ایکسرسائزز کے ذریعے ہم ریڈ کے ایڈے کو یوں نہیں سیدھا بنا سکتے ہیں اور اس کو اتنا خوبصورت بنا سکیں گے ہم اس کو اس میں اتنا لچک لا سکیں گے تاکہ ہمیں کبھی بیماری ہوئی نہ اور ہم بہت سی بیماریوں سے ہم بچیں ریڈ کے ایڈے کا صحیح رکھنا بہت اہم ہے دوسری بات گردن کے ہیں گردن ہماری گردن آپ نے دیکھیں گے ہم کمپیوٹر کو بیٹھتے ہیں یا ٹی وی واج کرتے ہیں یا کبھی ہم بس پڑھتے ہیں یا سیدھا لیڈ کے گردن ہمارے مومنٹ نہیں ہوتی ہے تو گردن کی جو مومنٹ ہے اس کو بہتر کرنے کے لئے اور گردن کو صاف کرنے کے لئے اور گردن بھی ایک یہ ایک قوت ہے جو یہاں سے رشے نکلتے ہیں اسابی رشے یہیسے پورا بوڈی یہیسے کنٹرول ہوتا ہے اور یہ گزرگاہ ہیں یہیسے گزرتے ہیں اسے کو صحیح رکھیں تو بھی بہت سے پرابلمز ٹیک ہو سکتا ہے کیونکہ آپ یہاں سے پورا بوڈی جو ہے کنٹرول ہو رہے یہاں سے آپ کا ہارٹ کنٹرول ہو رہے یہاں سے آپ کی لنگز کنٹرول ہو رہے یہاں سے سٹمک اور کڈنیز اور اس طرح انٹرسٹائن آپ کی مسانہ ہے اور آپ کی یہ پوری کے پوری بوڈی ہے یہ تمام کے تمام آپ کے یہاں سے یہ ناڑے نکلتے ہوئے اور باقی رگیں جو ہے نکلتے ہوئے باقی اسے تو کنٹرول بھی نہیں ہوتی سائنس کے لحاظ تو اس لیے کردن کو بھی کچھ خاص کیا دے سکتا ہے ہم اور یہ ایک بہترین پوز ہے بہترین حالت ہے اس حالت میں جب انسان بیٹھتے ہیں اس پوز میں اس کا ایک اور فائدہ ہے یہ جو آپ کے یہ حصے ہیں یہاں پر جب ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں کار میں بیٹھتے ہیں کہیں پہ چلتا پیرتے ہیں تو خون کا سرکولیشن زیادہ پاؤں کی طرف ہوتے ہیں اس طرف ہوتے ہیں اگر ہم اس حالت میں بیٹھ جائیں تو خون کا سرکولیشن زیادہ سر کی طرف آتا ہے خون نارمل ہو جاتے تو اس کا ایک اور بہت سی فائدے ہیں اس طرح بیٹھنے کا آج کل ہم مسنوئی ہوتی جا رہے ہیں اور ہماری زندگی ہم اس طرح بیٹھنے سے کاثر ہیں تو اس لئے کبھی کبھی اس طرح بیٹھ کی یہ آپ کی فیوچر کے لیے ہے اور یہ آپ کی صحت کے لیے آپ کی تمام تندرستی کے لیے اس طرح بیٹھنا بھی ویسے یہ ایک صحت کے نیچرل صحت کا آغاز